hi everyone welcome back again جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہو یہ ہے گارٹ والی حلدی اور اس کے ساتھ میں آج اپنا ایک secret skin care routine share کرنے والی ہوں تو اس طریقے کا آپ کو ایک گارٹ والا حلدی لے لینا ہے اور اسے میں کیوں آپ سبھی کو recommend کر رہی ہوں کیونکہ اس سمیں جو بھی حلدی ہمارے پاس available ہوتا ہے packet form میں اس کی purity کی کوئی بھی guarantee نہیں ہوتی یہ بہت سارے color جو ہے اس میں edit ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کیونکہ 100% purity کے ساتھ آپ کا skin care ہو تو آپ کو گارٹ والی حلدی لے لینا ہے اور یہ کافی پرانی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں extra میں رکھی جاتی ہے دھیر ساری یہ چیزیں تو اسے آپ کو اب powder form میں convert کر لینا ہے i mean اس کو آپ کو کوٹ لینا ہے اور piece لینا ہے اور میں نے بھی اسے بہت ہی باریک سے کوٹ لیا تھا silver tip کے لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا دردرہ رہ گیا لیکن اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی خیر اتنے میں میرا skin care کے لیے جو remedy prepare کرنے والی ہو وہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے powder form میں اسے convert کرتے ہوئے آپ کو اس کے اندر ایک اور ingredient add کرنا ہے اور وہ بھی ہمارے skin کے لیے بہت ہی زیادہ beneficial یعنی کی فائدی مند ہوتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ زہد ہمارے skin کے لیے کتنا فائدی مند ہوتا ہے یہاں پہ second ingredient میں نے استعمال کیا ہے وہ ہے زہد سہد اور healthy دونوں ہی ہماری skin کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری life کے لیے ہماری health کے لیے ہماری all our beauty کے لیے بہت ہی زیادہ فائدی مند ہوتا ہے اور اس سے ہر کوئی واقف ہے اور جب یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو ہمیں double benefit ملتا ہے تو اس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو آپ کو بہت ہی اچھے سے mix کر لینا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس میں سہد کی ماطرہ تھوڑی کم ہے تو کوئی بات نہیں اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا سہد اور بھی add کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ سہد کی بجائے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گرمی کے موسم میں ہماری skin جو ہے وہ بہت ہی زیادہ dehydrate ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنے skin کو dehydrate ہونے سے بچانا ہے کیونکہ ایسے بھینکر گرمی میں اگر ہماری skin بہت ہی زیادہ dehydrate ہو جاتی ہے تو ہماری skin کی band بچ جاتی ہے بہت ہی بوری condition ہو جاتی ہے تو آپ کی جوئے سے آپ چاہے تو اس میں سہہ دیا نکیہ نہیں ملا سکتے ہو یا پھر آپ چاہے ہو تو اس میں پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو کچھ اس طریقے سے اس remedy کو آپ کو prepare کر لینا ہے I mean اس face pack کو اور اس کے بعد آپ کو اسے rest پر چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کے application سے پہلے ہمیں اپنے face کو بہت ہی اچھے سے clean and clear کر لینا ہے I mean to say آپ کو اپنے face کو اچھے سے wash کر لینا ہے جس کے لئے میں استعمال کر رہی ہوں clean and clear کا forming face wash اس طریقے کے face wash کا استعمال میں اکثر ٹریولنگ کے دوران کرتی ہوں تاکہ اگر یہ by mistake چھوٹ جاتا ہے یا کم ہو جائے تو مجھے کسی بھی طرح کے کوئی افسوس نہ ہو اور نہ ہی نقصان ہو تو اس طریقے سے آپ کو ہمیشہ اپنی face pack کو apply کرنے سے پہلے face کو clean کرنا چاہیے تاکہ ہمارے face پہ جتنے بھی impurity ہے dirt سے pollution ہے وہ remove ہو جائے اور جو بھی treatment ہم اپنی skin کو provide کر رہے ہیں اس کا پورا ہی پورا فائدہ ہماری skin کو مل سکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے میں اپنے finger کا استعمال کرتے ہوئے اس face pack کو اپنے face پہ apply کرنے والی ہوں تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ بھی بینہ کسی brush کے اپنے ہاتھوں سے normally اسے apply کر سکتے ہو اور ہاں یہ تھوڑا سا گاڑھا تھا تو اسے تھوڑا سا رب کرتے ہوئے میں apply کر رہی ہوں آپ چاہوں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے brush کی مدد سے بھی apply کر سکتے ہو پر مجھے یہ طریقہ جیادہ پسند ہے کیونکہ اپنے face کو touch کرنے سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے face پہ کس پرکار کی problem سے یا پھر ہماری توجہ کیسی ہے تو یہ وہ time ہوتا ہے جب ہمیں اپنے face کے بارے میں اور بھی اچھے سے جان پاتے ہیں touch کے دوارہ تو normally میں اسی طریقے سے اپنے face pack کو use کرتی ہوں friends آپ کو اسی لگا کر کہ پندر منٹ کے لئے rest پہ چھوڑنا ہے اور پندر منٹ کے بعد آپ کو جب لگے کہ یہ dry ہو گیا تو normal water سے اپنے face کو wash کر لینا ہے face کو wash کرنے کے بعد ابھی incomplete ہے ہمارا skin کے جسے complete کرنے کے لئے میں یہاں پہ گلاب جل یعنی روج وارٹر کا استعمال کر رہی ہوں مجھے گلاب جل کی خسرو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں اس سے میرا mind جو ہے بہت ہی زیادہ ریپریس نحسوس کرتا ہے تو اس لئے روج وارٹر all time میرا favorite ہے اور اسی کے ساتھ میرا skin care routine complete ہوتا ہے تو یہ تو تھا میرا ایک چھوٹا سا پیارا سا skin care routine ویسے آپ اپنے skin کے لئے کون سا routine follow کرتے ہو comment box میں comment کر کے جلرور بتائیں اور ہاں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو like channel کو subscribe اور bell icon کو press کرنا بالکل نہ بھولیں میں ملوں گی اگلے ویڈیو میں تب تک کی لئے bye bye and take care